السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی کی پیاری سنتیں قسط وار آپ کے سامنے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کا سنت طریقہ بتانے والے ہیں اور غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھولیں اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست یا گندی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو صاف کر لیں اس کے بعد آپ استنجا کریں استنجا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غسل خانے میں پیشاب کریں غسل خانے میں پیشاب کرنے کا کیا نقصان ہے وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ایک ویڈیو ہے غریبی کے چالیس اصباب اس کے پہلے پارٹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کا کیا نقصان ہے لہذا وہاں استنجا مراد ہے یعنی پاکی حاصل کرنا جو پیشاب وغیرہ کے بعد کیا جاتا ہے پانی سے جو صفائی کی جاتی اس کو استنجا کہتے ہیں تو استنجا کریں استنجا کرنے کے بعد سب سے پہلے سنت طریقے پر وضو کریں جیسے نماز کے لئے کرتے ہیں ہاتھ دھوئے کلی کریں پانی پورا مکمل وضو کر لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم سنت طریقے سے وضو کریں گے تو اس کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی لیکن اگر ہم سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں تو ہمیں دنیا بھی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے جیسے ہم نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہانے کے لئے جاتا ہے بدن گرم ہوتا ہے باڈی میں گرم گرمی ہوتی ہے اور آدمی کھڑا ہوا انسان اس نے شاور شالو کیا اور تھنڈا تھنڈا پانی اپنے بدن پر گرانے لگا اس سے بعض مرتبہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو جو ہے برین پروملم ہو جاتی ہے اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ پہلے وضو کر لو تاکہ بدن تھنڈا ہو جائے بدن کو تھنڈا کر لو اس کے بعد بدن کے اوپر جب تھنڈا پانی ڈالو گے تو کوئی نقصاد نہیں ہوگا تو شریعت اسلامی نے جو چیزیں مسلمانوں کو سکھائی ہیں جو چیزیں انسان کو بتلائی ہیں وہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں انہیں اپنانا ضرور چاہیے وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ سر پر پانی ڈالیں اس کے بعد دائیں کندے پر پانی ڈالیں پھر اس کے بعد بائیں کندے پر پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ پانی اس طرح ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک بہ جائے اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے بدن کو ملیں اس لیے کہ بدن پر چھوٹے چھوٹے وال ہوتے ہیں کہ جہاں پانی جانے سے بعد مرتبہ رخ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل صحیح سے نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ کو تین مرتبہ کرنا ہے اور رہی بات یہ کہ اس طرح آپ کریں گے تو غسل ہو جائے گا اور رہی بات یہ کہ سابن اور آپ کا شیمپو اور کنڈیشنر وغیرہ تو یہ دنیا بھی ضروریات ہیں اس میں آپ کو اختیار ہیں آپ جیسے چاہیں ویسے کریں لیکن ایک قائدہ بیان کر دیا کہ کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے اور فضل خرچی بھی نہیں کرنا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی ہے دنیا بھی معاملات میں آپ جیسے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں لیکن کنجوسی سے بھی منع کیا اور فضل خرچی سے بھی منع کیا کہ آپ کا کام اگر دو روپے میں ہو جاتا ہے تو وہاں دس روپے برباد نہ کریں اور کنجوسی سے بھی منع کیا گیا ہے تو لہذا اس چیز کا خیال لگتے ہوئے راہ احتدال کو برتے ہوئے کہ آپ کنجوسی بھی نہ کریں اور فضل خرچی بھی نہ کریں آپ جیسے چاہیں سابن شیمپو کنجشنر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ تین مرتبہ اس طرح سر پر پانی ڈالیں کندے پر پانی ڈالیں اور بائیں کندے پر پانی ڈالیں اور پورے بدن کو ہاتھوں سے مل لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا یہاں بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پانی کو بہاتے میں بھی راہ احتدال سے آپ نہ گزریں راہ احتدال کو آپ نہ چھوڑ دیں کہ آپ یا تو پانی اس طرح بہانے لگیں کہ اٹھایا مگہ اور پلٹنا شروع کر دیا یا شاور کھول کر کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہی ہیں کہ پانی بہر آئے برابر مسلسل بدن پر کم اور زمین پر زیادہ جا رہا ہے اور نہ ہی یہ کریں کہ آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پھر اسے پورے بدن پر رگڑتے رہیں پانی ڈالنے کا نام ہی نہ لیں جب تک اس کی طریب باقی ہے تو نہ یہاں کنجوسی سے کام لیں اور نہ فضل خرچی کریں اس لیے کہ کل قیامت کے دن آپ کو ایک ایک بوند پانی کا حساب دینا پڑے گا تو لہذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو غسل کرنا ہے اس کے علاوہ ایک یہ بات کہ غسل کرنے کے بعد پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے تو اس کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنا بھی ثابت ہے اور نہ پہنچنا بھی ثابت ہے تو آپ کی جیسی مردی آپ کا جیسا مزاج اور جیسا موقع ہو اگر آپ پہنچنا چاہیں تو آپ پہنچ سکتے ہیں اور اگر پہنچنا نہیں چاہیں تو نہ پہنچنے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ پہنچیں گے تب بھی آپ سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے اور اگر آپ نہیں پہنچیں گے تب بھی آپ سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے مگر یہ کب ہوگا یہ جب ہوگا جب آپ کی نیت ہو سنت والی آپ سنت کی نیت دیکھیں آپ نہاتے تو عام طور پر ویسے بھی ہیں صفائی شترائی عام طور پر ہر انسان رکھتا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تو نہانا ایک الگ چیز ہے آپ نہا رہے ہیں آپ گندگی کو دور کرنے بدور کو ختم کرنے نہا لیے یہ دنیا بھی فائدہ آپ نے حاصل کر لیا لیکن اگر آپ اس میں سنت طریقے کو اپنائیں گے اور نیت رکھیں گے سنت کی تو جو آپ کا دنیا بھی فائدہ ہے وہ تو آپ کو حاصل ہوگا ہی آپ کو اخری فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ اس طرح سے غسل کرنے میں آپ کو سواب بھی حاصل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ